خواجہ سعید رفیق صاحب سلمان رفیق صاحب حافظ میاں نمان صاحب حنیف عباسی صاحب کس کس کا ذکر کروں میں اور کہا کہ یہ سب کو میں جیلوں میں ڈال دوں گا پترین انتقام جو کبھی مشرف دور سے بھی حدیں پار کر گیا یہ انتقام جو ہے سمہ شام اس آدمی کا ایک ہی کام تھا کہ شریف فیملی کو گرفتار کروں مسلم لیگ نون کے لوگوں کو گرفتار کھو کئی کئی مہینے لوگ پابندے سراسل رہے عمران نیازی آج قوم پوچھتی ہے وہ تمہارے دو رزن جو کہتے تھے کہ دو سو عرب ڈالر آئے گا وہ دو سو عرب ڈالر کیوں نہیں آیا تم نے ساری اپوزیشن کو جیل میں ڈال دیا آج اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ جب یہ شخص آیا جو ریاست مدینہ کا چھوٹا دائی بنتا ہے اس نے آتی کیا یہ غریبوں کے جھونپڑے گرا دو یہ غریبوں کی دکانیں گرا دو یہ نجائز تجاوزات ہیں ہم نے پوچھے کہ جو بنی گالا کا محل تم نے کھڑا کیا ہے جو سب سے بڑے نجائز تجاوزات کا کیس سپریم کورٹ میں آیا تم نے لاکھوں میں وہ نجائز تجاوزات کو ریگورائز کر لیا وہ گناہ جو ہے وہ ثواب بن گیا اور غریب کی جھونپڑی جو ساری عمر کی کمائی اس کی تھی تم نے اس کو گرا دیا تو کیا یہ ریاست مدینہ ہے اب یہ کہتا تھا تلاشید اور نواز شریف تلاشید اور شہباز شریف چار سال چار سال جیلوں میں عدالتوں میں پیشیاں بگتری آپ کی قیادت کوئی بات نہیں مشکل وقت آتا ہے اللہ کاٹ دیتا ہے میں آج مسلمی قنون کی قیادت کی کارپنوں کی جیلوں کی تذکرہ نہیں کرنا چاہتا میں اس سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں عمران نیازی تم نے ہم سے انتقام لینا تھا کوئی بات نہیں لیکن اس چکر میں تم نے پاکستانی عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیش دیا بچے رات کو آپ بھی بچوں والے ہیں نا رات کو جب بچہ دودھ کے لئے روتا ہے تو کریٹیوں کو ہاتھ پڑھتا ہے کہ نہیں جلدی سے دودھ دے آج اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ رات کو کئی بچے جب روتے ہیں تو ماں باپ کے پاس جھوٹی تسلیوں کے علاوہ اس کو دودھ دے لے کے لیے کچھ نہیں ہوتا آج بچے بچے رات کو بھوکے سوتے ہیں دھیاری دار مزدور آپ دیکھتے ہیں سرکوں میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کی آنکھیں کبھی دیکھی ہیں کوئی بلاتا ہے دھیاری کے لیے تو ان کی آنکھوں میں چمکا جاتی آج وہ دھیاری دار مزدور سوا بیٹھتا ہے رات کو خالی ہاتھ لوٹتا ہے بچے اس کے کپڑے نوچتے ہیں کہ ابو کھانا کہاں ہے عمران نیازی تم نے ایسے نئے پاکستان کو دیا جہاں پر آج دھیاری دار بھی گھر واپس جاتا ہے تو اس کی آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو ہوتے ہیں کہ بچوں کے کھانے کھلانے کے لیے دھیاری نہیں بنی کسان میں ساؤت گیا کئی مرتبہ مجھے لوگوں نے پکڑ کے کہا کسانوں نے کہ میاں صاحب خاد نہیں ملتی یہاں پر اور یہ کہتا ہے کہ خاد کافر مقدار میں موجود ہے اس کو میں کہتا ہوں نیازی صاحب پترو بنی گالا کے انچائیوں سے اپنی انا کے پہاڑ کو توڑ کر گلی محلوں میں عوام کا حال پوچھو تو لوگ تمہیں بتائیں گے کہ تم نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ کتنا ظلم کیا پھر تلاشی کی بات کرتے ہو تلاشی کی بات کرتے ہو اور ہم نے تو تلاشی دے لی براڈ سیٹ کا وہ جو آدمی ہے موصفی اس نے بیان دے دیا مافی مانگلی قوم سے نیشنل کرائیم ایجنسی یوکے کی یہ جو کیس آج چل رہے ہیں آج بھی میں پیشی بھوکت کے آیا ہوں وہ لنڈن کی کرائیم ایجنسی نے کہا کہ بائیس مہینے میرے بھائی کا اکاؤنٹ منجمد رکھا کہ جی انکواری ہو رہی ہے انہیں بائیس مہینے بعد کہا کہ شباز شریف کے خداف ایک پائی کی مولین لارڈنگ ثابت نہیں ہوئی شہر میں بات یہاں پر اپنی ختم کروں گا کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ میں جسے عزت دیتا ہوں اللہ کیا کہتا ہے میں جسے عزت دیتا ہوں اسے عزت کوئی چھین نہیں سکتا اور میں جس کے مقدر میں ذلت لکھتا ہوں اسے کوئی عزت دے نہیں سکتا تو نیازی صاحب یہ سیاسی داؤ پیس تو چل رہے ہوں گے لیکن میں ایک کارکون کے ناتے بتاؤں یہ سیاسی پکڑ نہیں ہے تم اللہ کی پکڑ میں ہو تم نے ان پاکستان کے نوجوانوں کو ایک کروڑ نوکریوں کا جھانسہ دے کر لاکھوں لوگوں کو بے روزدار کر دیا تم نے پچاس لاکھ گھر کا ڈھونگ رچا کر لوگوں کے گھر گناتی لوگوں کو بے گھر کر دیا آج ہیلتھ کارڈ جو مسلمی نون کا انیشیٹیف تھا آج بہاولپور ویکٹوریا ہسپیٹل میں لوگ ہیلتھ کارڈ لے کے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس دوائیاں نہیں ہیں ہسپتال میں جاؤ باہر سے دوائیاں خریدو درپدر ہو رہے ہیں مریض کینسر کی دوائیاں جو شباز شریف میں مفت کر دی تھی آج کینسر کے مریض درپدر رول رہے ہیں ڈائلیسز بخت ہوا ہوا کرتا تھا آج چوتر سال میں جو پاکستان کا حال کبھی نہیں دیکھا نہ سنا آج یہ قوم عذاب میں مبتلا ہے یہ صحیح کہتا تھا کہ سنامی آیا ہے اس کو کوئی کام میں بتا دیتا کہ سنامی تو تباہی کا نام ہے ایک سکت مولا اس نے زندگی میں کر سنامی لے کے آئیں گے اور یہ پاکستان میں چار سال میں معیشت کی تباہی قانون انتہا کا اندرونی خلفشار غلیز زبان جلسوں میں استعمال کرتا ہے کبھی کہتا ہے میرے بندوق کے نشانے پہ شباز شریف ہے کبھی کہتا ہے میں سرکوں پہ گسیٹوں گا جیلوں میں ڈالوں گا تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے آج آپ کو ملنے کا مقصد یہ ہے آج آپ سب کو ملنے کا مقصد یہ ہے سیاست کو الگ کر دیں جماعت کی ترجیحات کو الگ کر دیں اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیں کہ آج بچوں کی بھوک مزدور کی بے روزگاری ایک بیٹے کی بے پسید جو اپنی بیمار ماں جو بستر مرک پر پڑی اس کی دوائی نہیں خرید سکتا آج محشت جو آئی سی ایو میں ہے سسکیاں لے رہی ہے یہ وہی محشت ہے جو نواز شریف کے دور میں پانچ اچاریاں آج فیصد پر ہم چھوڑ کر گئے تھے اور میں چیلنج کرتا ہوں پاکستانی عوام کی توسط سے عمران نیازی کو پتیس سو عرب پتیس سو کروڑ کی بات نہیں کر رہا ہوں پتیس سو عرب کے منصوبے نواز شریف کے دور میں سی پیٹ لہور ملتان موٹر وے سکر موٹر وے حاصل پور بھاوپور روڈ خانے واللودرہ روڈ یہ پیک ایل آئی پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹوٹ جس کو اس نے آج بلکل برباد کر دیا باہر سے ڈاکٹرز آئے اس نے کہا کہ شباز شریف کا مجوبہ ہے اس کو نہیں چلنے دینا اور بھئی غریب آدمی کا وہاں پہ لیورٹ ٹرانسپورنٹ ہو رہا تھا یہ میٹرو بس یہ میٹرو بس ملتان کی میٹرو بس اور پنڈی کی میٹرو بس کتنے ہیں بڑی چوہتر عرب میں تین میٹرو بس اور یہ جو پشاور کی جو میٹرو بس ہے جو چلتی کم اور جلتی زیادہ کتنے میں نہیں پتا ہے سوہ سو عرب سوہ سو عرب اور یہ تلاشی لینے والوں کو بتا دوں وہاں کی اپنی خیبر پختون کا کی حکومت نے کہا کہ اس میں عربوں کا قبن ہوا ایشین ڈولپمنٹ بینک نے کہا کہ اس کی جو جو ورکی تھی وہی ٹھیک نہیں تھی تو عمران نیازی نیپ کی بیٹر چھپ لیا تم نے آج میں نے سپیکر کو بھی کہا ہے قومی ساملی کے کہ تم تھکتے نہیں تھے تم لوگ منی لانڈرین چوڑ ڈاکو اللہ کا اپنا قانون ہے گریزی میں کہتے ہیں what goes around comes around نیازی صاحب لاکھ کوشش کی تم نے کہ نواز